تو لیجئے میں نے بھی بنا دیا چیزی بال اور یہ چیزی بال آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ چیزی ہے اور اس کا چیز دیکھیں کتنا مزے سے ملٹ ہوا ہے کیا کھچ رہا ہے واؤ کیونکہ ہم جب چیز کا کوئی بھی آئیٹم کھاتے ہیں تو ہماری اسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ چیز اچھے سے ملٹ ہو اور اگدم تار لمبے سے کھستے میں ہمیں نظر آئیں کیونکہ چیز جب تک کھستا رہی ہمیں مزہ نہیں آتا ہے کھانے میں تو بس یہ اتنی کوئک ریسپی میں نے بنائی ہے آئیے فٹا فٹا سب میں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو بس یہاں پہ دیکھیں میں نے لے لیے ہیں کچھ انگریڈینز اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سب بہت زیادہ یہ سستے میں پڑی بہت مہنگی نہیں ہے بس آپ دیکھتے جائیں بس گریٹ کر لیا ہے ہم نے گاجر اور یہاں پہ ہم نے بارک پتہ گو بھی گریٹ کر لیا ہے یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے آرہ روٹ اور یہاں پہ دیکھیں چیز بھی ہم نے گریٹ کر لیا ہے بارک یہاں پہ شمنا مرچ بارک چاپ کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے آلو بلا ہوا تو بس یہاں پہ آلو میں نے پیس کٹ کر کے ڈائریکٹ اوبال لیا تھا اور یہاں پہ زیرہ دھنیا پاودر چاٹ مسالہ یہاں پہ میں نے لیا کون فلور اگر آپ کے پاس تو بس دونوں میں سے جو بھی چیز ہو آپ ایڈ کر دیں اور یہ گلابی نمک اور چلی فلیکس اور چلی پاودر تو بس ایک باول کے اندر ہم ڈالیں گے اب سبزیاں جیسے کی پتہ گو بھی اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر گاجر تو آئیے فٹاکسی گاجر بھی ایڈ کر دیتے ہیں شملہ میرچ اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے آلو آلو میں نے اُبار لیا تھا اور میں نے اس کے اندر نمک آلریڈی ڈالا ہے تو بس اُبلے ہوئے آلو کے بعد باری آتی ہے کون فلور کی تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے کون فلور دو چمچ اور اب ہم ڈالیں گے آرارو تقریباً دو چمچ زیادہ دو سے ڈھائی چمچ چاٹ مسالہ ایک چمچ اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے جسے گلابی نمک بھی کھا جاتا ہے پنگ سالٹ بھی کھا جاتا ہے تو ٹیسک اکوارڈنگ ڈالنا ہے اور یہاں پہ چلی فلیکس یعنی کٹی ہوئی میرچ اور اب ہم ڈالیں گے میرچ پاوڈر اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے جو کی ہوم میٹ ہے بھونا مسالہ تو بس ہم نے یہ ڈال دیا ہو اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے ملا لیں گے تو آئیے اچھے سے اس کو ہم ملا کے ایک پیسٹسا تیار کر لیں گے اور ہاں اس ٹائم پہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پیسٹ بہت زیادہ سوفٹ ہو رہا ہے تیل میں بکھڑ رہا ہے تو آپ اس کے اندر ارہ روٹ اور ملا لیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ارہ روٹ اور ملایا ہے اس کے اندر بس پیسٹ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم کو ہاتھوں کو کرنا ہے گریز تو یہاں پہ ریفائن میں نے رکھا ہاتھوں پہ اچھے سے فیلا لیں اور ایک بال لے لیں یعنی کی اس پیسٹ کو اتنا بڑا لینا ہے جتنی بڑی ایک چھوٹی سی بال ہوتی ہے تو بس گول ہمیں بنا لینا ہے اس کے بعد پریس کر کے بیچ پہ ہمیں بھڑ دینا ہے چیز اور اچھے سے راؤنڈ پھر کر دینا ہے اس کو کور کر دینا ہے چیز کو تو دیکھیں سارے بال ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو بس اب باری ہے اسے فرائی کرنے کی تو ریفائن ہمارا گرم ہو چکا ہے ہم نے کر دی تھی اس کی فلیم نورمل تو بس دیکھیں ٹمپریچر ایک دم نورمل ہونا چاہیے کہ ڈالنے سے فرائی ہونا شروع ہو جائے نہ کم ہونا زیادہ ہوگی کہ کم ہوگا تو بکھڑ جائیں گے بال اور زیادہ ہوگا تو یہ ایک دم سے جس کا پتہ وہ بھی وہ جلنے لگے گا جگہ جگہ پہ کالی کالی سی دکھائی دینے لگیں گے اس لئے ہمیں تو کرنا ہے اسے بالکل پیارا سا گولڈن کلر تو بس اسی طریقے سے ہم ایک ایک بال اٹھائیں گے اور پھر سے اس کو گولڈ راؤنٹ کر کر کے ڈال دیں گے تو بس اسے ہم کر لیں گے اچھے سے فرائی ہم ابھی اس کو بالکل بھی نہیں ملہب ایسا چھویں گے ایک سائٹ جب ہو جائے گا تب ہم اسے چینج کریں گے تو چلیے اسے ایک سائٹ پہلے ہم کر لیتے گولڈن تو بس دیکھیں یہاں پہ میں نے سارے والے کے کر کے راؤنٹ شیپ کر کر کے ڈال دیئے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک بس چمچ سے اس کے اوپر تیل ڈالیں گے اس سے زیادہ نہیں ہلکے ہاتھوں سے صرف اس کے اوپر تیل ڈال کے ایک پرد ہلکی سے ہمیں تل لینے جسی چپکے نہیں تو بس یہاں پہ دیکھیں میں نے لے لیا ایک چمچ اور ایسے کر کے یہاں پہ دیکھیں میں تیل اس کے اوپر ڈال رہی ہوں یہ اوپر کا بھی سا فرائی ہو جائے کہ جب ہم اسے پلٹیں تو یہ نیچے چپکے نہیں تو بس اسی طریقے سے دیکھیں ہم نے پلٹ دیا ہے سارے والے ہم نے پلٹنے کے بعد کچھ اس طریقے سے نظر آ رہے ہیں تو آئیے ہم اسے کر لیتے ہیں گولڈن تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے گولڈن سا تو ہمارے چیزی وال تو ریڈی ہو گئے لاسٹ والا بھی میں نے نکال دیا ہے اور اب ہم اسے ایک ٹیشو پہ اٹھا کے ڈرک دیں گے تو بس یہاں پہ دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے اور اب کتنے ماشاءاللہ سے اچھے کلر لگ رہے ہیں بس اس کے اندر ہمیں لگانی ہے ایک ایک ٹوٹپک جسے کہ کوئی بھی اٹھا ہے تو اسے گرب نہیں لگے اور تھوڑا سا اچھا لگتا ہے کہ ٹوٹپک سے کھاتے ہوئے اٹھاتے ہوئے تو بس شو بازی کے لیے اگر ٹوٹپک نہ ہو تب ایسی سرف کر سکتے ہیں تو بس دیکھیں یہاں پہ ہماری مزے کے بال تیار ہو گیا ماشاءاللہ سے اب کلر دیکھ سکتے ہیں سبزیوں کے بھی کلر گرین وائیڈ اور رین نظر آ رہے ہیں نہ بہت زیادہ یہ ڈار کلر ہے نہ لائٹ کلر ہے پرفیکٹ ہمارا فرائی ہوا ہے چیزی بال اور دیکھیں یہ یہاں پہ میں نے اسٹک سے پکڑا ہے تو بالکل بھی یہ گر نہیں رہا یہ دیکھیں اندر سے ملٹ ہوئی چیز ہماری باہر آ رہی ہے تو چلیے اب باری ہے جادوی بال کو بیس سے کٹ کرنے کی کیا ماشاءاللہ سے چیز ملٹ ہوا ہے یہ دیکھیں کہ کتنا مزہ آ رہا تھا مجھے یہ اس طریقے سے توڑ کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہ جب کوئی بھی ریسیپی بناتے ہیں اتنی مہنے لگتی ہے اور ریزل پیست آتا ہے نا تو مزہ ہی آ جاتا ہے ریسیپی کا تو بس یہ چھوٹی سی ریسیپی ہے آپ لوگ بھی اپنے گھر ٹرائی ضرور کریں اور اپنے مہمانوں کو بنا کے کھلائیں اپنے گھر والوں کو بنا کے کھلائیں اور خوب تعریفیں بھٹو رہے تو آئیے اب باری آتی ہے ٹیسٹ کی تو میں اسے ٹیسٹ کرنے والی ہوں پہلے میں نے اس کو تھوڑا سا آپ کو کھیچے دکھا رہی ہوں کتنی لمبی چیز نکلی ہے ملک کتنی اچھے سے ملٹ ہو کے کھچ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ٹرے سے کافی زیادہ لمبی ہے تو اگر آپ اس طریقے سے بناتے ہیں تو آپ کا ریزلٹ بیسٹ آئے گا چیزی بال کا تو بس اس ریسپی کو اسٹے بیسٹے فالو کرتے جائیں اور مزے کریں تو اب باری آگئی ہے ٹیسٹنگ کی تو بھائی ہم نے لے لیا یہاں پہ ٹیمیٹو ساوس میں نے اچھے سے اس کو ڈپ کر آئے آپ چاہیں تو میونیز کے ساتھ بھی ڈپ کریں پر یہاں پہ میں نے آج ٹیمیٹو ساوسی لیا ہے ویسے یہ میونیز اور ٹیمیٹو ساس کے ساتھ بیسٹ ریزلٹ دے گی اور بڑی مزے کی لگ رہی تھی کیونکہ میں نے آدھی کھائی تھی سادھی اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا تھا ساس کے ساتھ بھی کھایا تو بھی بہت اچھا تھا تو بس اتنی مزے کے میں نے چیزی بال بنائے اسی بات پہ آپ لوگ کر دیں میری ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ کمنٹ اور میری چینل وی میک فوٹس کو سبسکرائب کریں تینکی